آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومن رپروڈکشن جسے ہم کہتے ہیں مانب جنن اور یہ ہمارا بہت ہی ویری امپورٹنٹ کوششن ہے کیونکہ اس میں دو کوششن بنتے ہیں ایک تو میل اور دوسرا فی میل دونوں سے کوششن آتے ہیں اور کچھ کوششن بہو بکلپیے بنتے ہیں تو اس کی ایک ایک چیز باریکی سے سمجھیں گے ہیومن رپروڈکشن ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلا پوائنٹ وائز سمجھیں گے کہ جو ہیومن رپروڈکشن ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے مانب جو جنن ہے وہ کیسا کیونکہ رپروڈکشن لکھا ہے آگے رپروڈکشن کا مطلب جنن یا پھر جنن ہندی میں بولتے ہیں تو جنن بیسے تو تین پرکار کا ہوتا ہے ایک ہم پڑھتے ہیں اسیکشوال رپروڈکشن یہاں پر سمجھ بھی لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں اسیکشوال رپروڈکشن جسے آلینگک جنن کہتے ہیں دوسرا سیکشوال رپروڈکشن سیکشوال رپروڈکشن جسے لینگک جنن کہتے ہیں تیسرا بیجیٹیٹیو رپروڈکشن ویجیٹیٹیو رپروڈکشن تو یہ تین پرکار کے رپروڈکشن جنرلی ہوتے ہیں اور جو جنتووں میں ہوتا ہے وہ جیدہ تر آپ کو کونسا ملے گا یہ والا رپروڈکشن جنتووں کے اندر ملے گا جسے ہم لینگک جنن بولتے ہیں لینگک جنن جبکہ پلانٹ کے اندر یہ والا رپروڈکشن پائے جاتا ہے پلانٹ کے اندر ملے گا یہ آپ کو پادپ کے اندر آلینگک جنن اور یہ بیجیٹیٹیو رپروڈکشن کچھ کبک فنجائی کے اندر دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو بیسے تو جنرلی تین پرکار کے رپروڈکشن پائے جاتے ہیں تو ہم بات کر رہا ہے ہیومن رپروڈکشن اب ہیومن کیونکہ یہ ایک اینیوال ہے جنتو ہے تو اس میں کونسا رپروڈکشن ملے گا سیکشوال رپروڈکشن ملے گا تو پہلا پائنٹ تو آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے جو ہیومن ہے مانب ہے ہیومن یا مانب میں آپ کہو گے سیکشوال رپروڈکشن پائے جاتا ہے مطلب لینگک جنن پائے جاتا ہے اب اس کو سمجھیں گے کہ لینگک جنن ہوتا کیا ہے پہلے تو تو لینگک جنن جنن پائے جاتا ہے یہ ہمارا پہلی لین ہے یا پہلا پوائنٹ ہے آپ کا تو پہلا ورڈ آپ کو صرف اتنا دھیان رکھنا ہے اس ورڈ کو فوکس کرنا ہے سیکشوال رپروڈکشن ہوتا ہے جو ہیومن کے اندر صرف سیکشوال رپروڈکشن ملے گا لینگک جنن ملے گا اب یہ لینگک جنن میں ہم دیکھتے ہیں پہلے انٹروڈکشن جو مانب ہے اس کے بارے میں ہم نے کہا مانب میں جو جنننگ ہوتے ہیں تو ایک تو نر ہوتا ہے دوسرا مادہ ہوتے ہیں دو بھاگ ہوتے ہیں تو نر جنننگ کے روپ میں نر جنننگ کے روپ میں روپ میں نر یگمک کا نرمان ہوتا ہے نر یگمک بنتے ہیں میل گیمیٹ بنتے ہیں میل گیمیٹ اور ایسی مادہ یگمک مادہ جنننگ میں کیونکہ یومن کے اندر نر اور مادہ دو بھاگ پڑھیں گے میل روپروڈکشن اور فی میل تو مادہ جنننگ میں ہم جنننگ کے روپ میں آپ کو دھیان رکھنا ہے روپ میں مادہ یگمک کا نرمان ہوگا مطلب فی میل گیمیٹ بنیں گے یگمک تو یہاں پر کیا ہو گیا فی میل گیمیٹ وہاں پر میل گیمیٹ اور وہاں پر فی میل گیمیٹ یہ دو ہو گئے ہمارے میل اور فی میل گیمیٹ اور ہم نے کہا یہ میل فی میل گیمیٹ کیا سیکچول روپروڈکشن میں بنیں گے اور ہم نے کہا اگر بات کریں نر سے جیسے ہم سمجھنے کے لیے اسی پوائنٹ کو مانا ہم نے کہا یہ نر ہے آپ کا پروس تو پروس ہے پروس سے کیا بننا ہے آپ کہو گے نر یگمک بننا ہے نر یگمک میل گیمیٹ بنتے ہیں میل گیمیٹ ایسی ہم نے کہا مادہ سے کیا بنیں گے جو آپ کی مادہ ہے مادہ سے آپ کے بنیں گے جس سے ہم اس تری اور ہم نے کہا اس سے کیا بنیں گے تو آپ کہو گے مادہ یگمک کا نرمار ہوگا مادہ یگمک فیمیل گیمیٹ کا نرمار ہوتا ہے اس سے بنیں گے فیمیل گیمیٹ گیمیٹ ہم نے کہا یہ نر سے نر یگمک اور مادہ سے مادہ یگمک بن گئے ایسی مادہ یگمک یا نر یگمک نر یگمک سے کس کا نرمار ہوگا تو آپ کہو گے نر یگمک سے آپ کا نرمار ہوتا ہے سکرادو کا نر یگمک کے روپ میں کیا ہوں گے سکرادو اسپرم اسپرم ایسی مادہ یگمک کے روپ میں کیا بنے گا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے مادہ یگمک کے روپ میں انڈاسے کا نرمار ہوگا اوبری کا نرمار ہوتا ہے اوبری بنتی ہے تو ہم نے کہا نر سے سکرادو کا نرمار ہو رہا ہے ایک پرکار سے ایسی مادہ سے ہم نے کہا کس کا نرمار ہو رہا ہے انڈاسے کا نرمار ہو رہا ہے جب نر سے سکرادو کا نرمار ہوتا ہے تب اسے ہم کہتے ہیں سکر جنن سکر جنن یا سکرادو جنن یا آپ کہو گے سکرادو جنن مطلب جب نر سے سکرادو اسپرم بنیں گے تو اس پرکریہ کو ہم کیا کہیں گے تو اس کو نام دیتے ہیں سکر جنن یا سکرادو جنن ایسی مادہ سے اسطری سے اگر انڈاسے کا نرمار ہو رہا ہے ہم نے کہا تب اس کو کہتے ہیں انڈ جنن انڈ جنن یا انڈالو جنن یا اس کو کہیں گے انڈالو جنن انڈالو جنن کہتے ہیں اگر مادہ سے انڈاسے کا نرمار ہو رہا ہے تب اس پرکریہ کو کہتے ہیں انڈالو جنن یا اس کو کہتے ہیں اسپرمیٹو جنے سے تو اس میں لینگک جنن کے انگ کے روپ میں ہم نے کہا تھا نر میں جو نر ہے نر سے کیا ہوں گے نر جنننگ بنیں گے نر میں کیا ہوں گے نر جنننگ ہوں گے آپ کے کیونکہ نر میں نر ہوں گے نر جنننگ کیونکہ یہ جو ہیومن ہے ہم نے کہا اس میں اگر نر کی بات کریں تو میل کیا ہے یونی سیکسول ہے نہ کی بائی سیکسول اور یونی سیکسول ہے تو نر جنننگ ہے اس کے اندر نر جنننگ اور نر جنننگ کس کا نرمان کریں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ نرمان کرتے ہیں نر یوگمک کا میل رپروڈکٹیب آرگن آپ کو یہاں دھیان رکھنا ہے یہ آپ کے میل رپروڈکٹیب آرگن ہے رپروڈکٹیب آرگن ایسی آپ کو کس کا نرمان کر رہے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ کر رہے ہیں میل گیمیٹ کا نرمان اللہ ہم میل گیمیٹ بنا رہے ہیں اور میل گیمیٹ کے روپ میں کیا بناتے ہیں تو یہ بناتا ہے میل گیمیٹ کے روپ میں آپ کو دھیان رکھنا ہے سکرانو کا نرمان کرتا ہے سکرانو تو اسپرم کا نرمان کرے گا اسپرم کا نرمان ہو جائے گا تو ہم نے کہا جو آپ کا پرس ہے نر ہے نر سے کس کا نرمان ہو گیا تو آپ کہو گے نر سے سکرانو کا نرمان ہو گیا جب نر سے سکرانو کا نرمان ہو جاتا ہے تب اسے کہتے ہیں سکر جنن یا آپ کہو گے اسی کو سکرانو جنن سکرانو جنن کہتے ہیں تو یہ کیا ہے آپ کی سکرانو جنن پرکریہ کہلائے گی مطلب نر سے سکرانو اسپرم کا نرمان ہوتا ہے تب اسے ہم کہتے ہیں سکرانو جنن ایسی ہم نے کہا یہاں پر مادہ ہے استری ہے تو ہم نے کہا اس استری سے کیا بنیں گے تو استری میں ہم نے کہا تھا کیونکہ یونی سیکچول ہے ایسا تو نہیں ہے بائی سیکچول بائی سیکچول تو الگ ہوتے ہیں جس میں دونوں ہی کریکٹر پائے جاتے ہیں میل اور فیمیل وہ بائی سیکچول تو مادہ کیسی ہے یہاں پر یونی سیکچول ہے تو ہم نے کہا یہ مادہ کیا کرے گی تو مادہ جنننگ ہوں گے اس کے اندر بھی مادہ کے اندر مادہ جنننگ اب ہم نے کہا مادہ جنننگ کے روپ میں آپ کو female reproductive organ female reproductive organ اب ہم نے کہا ایسی یہ مادہ جو جنننگ ہے مادہ کے اندر وہ کس کا نرمال کریں گے تو مادہ یگمک کا نرمال کریں گے مادہ گیمیڈ بنائیں گے جسے کہتے ہیں female gamit female gamit کا نرمال کر دیا انہوں نے ہم نے کہا female gamit کے روپ میں کس کا نرمال کرتے ہیں تو یہ بناتے ہیں انڈالو آپ کو دھیان رکھنا ہے تو کیا بنائیں گے انڈالو کا نرمال کریں گے یہ انڈالو کیا کریں گے انڈالو کا نرمال کریں گے جسے ہم کہتے ہیں اور ہم نے کہا مادہ نے کس کا نرمال کر لیا جب مادہ سے انڈالو کا نرمال ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ پھرکریہ کہلاتی ہے انڈ جنن انڈ جنن کہلاتی ہے یا اسے کہتے ہیں انڈالو جنن انڈالو جنن او جنن اس اس انگلیس میں بولتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ male سے اگر سکرانو کا نرمال ہو رہا ہے اور female سے ہمیشہ انڈالو کا نرمال ہوتا ہے اگر انڈالو کا نرمال ہو رہا ہے تب اس پھرکریہ کو کہیں گے انڈ جننسس اور نر سے سکرانو کا نرمال ہوتا ہے تب اسے کہتے ہیں سکر جنن یا سکرالو جنن تو یہ بہت important یہاں سے بھی question بنتا ہے کہ سکر جنن ایسے یہاں سے بنے گا انڈ جنن very very important question ہے یہ اور objective بھی اسی میں سے ملیں گے آپ کو تو ہم نے کہا اب دونوں کیا بنا دیا ہے اسپرم بن گئے اور مادہ سے انڈالو بن گئے اب ہم نے کہا اس کا کیا کرتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اسطری کے جنن پت میں اسطری کے جنن پت میں سکرالو کو پہنچا دیا جاتا ہے سکرالو کو اسطحان آنتریت کر دیا جاتا ہے اسطحان آنتریت کر دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے اور ہم نے کہا اس طریقے جنن پت میں سکرالو کو کیا کر دیں گے اسطحان آنتریت کر دیں گے پہنچا دیں گے تب اس کو ایک نام دیا گیا ہے تب اس پرکریہ کو کہتے ہیں اس عبستہ یا پرکریہ کو کہتے ہیں یا عبستہ کو ہم کہتے ہیں بیریے سیچن بیریے سیچن کہتے ہیں تو آپ کو دھیان لکھنا ہے بیریے سیچن کسے کہتے ہیں یہ اوبجیکٹیب میں آ سکتا ہے کوششن تو آپ کو دھیان لکھنا ہے اسطحان آنتریت کے جنننگ میں سکرالو کا اسطحان آنتران یا پربیس کرنا کیا کہلائے گا تب آپ کہو گے بیریے سیچن کہلاتا ہے ان سیمی نیشن کہتے ہیں جسے اس کے بعد ہم نے کہا یہ بیریے سیچن ہو گیا اس کا تو ہم نے کہا بیریے سیچن کے روپ میں سکرالو کہاں گئے انڈالو کے پاس گئے سکرالو اس میں یہ تھے اور یہ کہاں اسطحان جننپت میں گئے اور کہاں پہنچ گئے انڈالو کے پاس تو ہم نے یہاں پر دکھا دیا سکرالو سکرالو اور یہاں پر ہے انڈالو انڈالو تو ہم نے کہا یہ سکرالو کہاں پہنچ جاتے ہیں انڈالو کے پاس پہنچ جاتے ہیں مطلب فیمیل کے جنر پتھ میں پہنچ جاتے ہیں اب ہم نے یہاں پر دکھا دیئے کون آگئے سکرانو اور انڈاڑو دونوں ملے ہوں گے آپس میں ملے ہوں گے تو ہم نے کہا یہاں پر جب ملتے ہیں تو کون ملا سکرانو یگمک کے روپ میں ملا ایسی یگمک کے روپ میں گہمیٹ کے روپ میں انڈاڑو ملا دونوں مل گئے اور ملنے کے بعد نرمان ہو گیا یگمناج کا جسے ہم جائی گوٹ کہتے ہیں جائی گوٹ کا نرمان کر لیتے ہیں اب آپ کو دھیان رکھنا ہے جیسی دونوں مل جائیں گے یگمک سکرانو اور انڈاڑو دونوں ملتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ عوستہ کہلاتی ہے جب سکرانو اور انڈاڑو دونوں مل گئے اور یہ عوستہ کیا کہلائے گی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ عوستہ کہلاتی ہے آپ کی عوستہ کو ہم کہتے ہیں نسیچن نسیچن یا فرٹیلائیزیشن آپ کو دھیان رکھنا ہے کیا کہتے ہیں فرٹیلائیزیشن اس کو کہتے ہیں فرٹیلائیزیشن جب کیا ہے سکرادو انڈادو دونوں مل جائیں گے اور نرمال کس کا ہوگا جائیگوٹ کا نرمال ہوگا تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے نرمال تو ہوا جائیگوٹ کا نرمال جائیگوٹ کا ہوتا ہے جائی گوٹ کا نرمان ہوتا ہے اور ملنے کی جب دونوں مل جائیں گے تب اس کو کہیں گے نسیچن فرٹیلائیزیشن کہتے ہیں اب کیا ہوگا یہ جائی گوٹ بن گیا آپ کا یگمناج تو یگمناج میں کیا ہوتا ہے پریورتن ہوتا ہے کچھ پریورتن کرے گا یہ اس میں چینجنگ ہوگی کچھ پریورتن ہوگا چینجنگ ہونے کے بعد یہ کیا بلاسٹوس اس کا نرمان کر رہتا ہے جسے ہم کورک پوٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کورک پوٹی کہتے ہیں بلاسٹوسسٹ بلاسٹوسسٹ بولتے ہیں تو اس نے کورک پوٹی کا نرمان کر لیا اب ہم نے کہا کورک پوٹی میں کیا ہوتا ہے جب کورک پوٹی بلاسٹوسسٹ کا نرمان کر لیتے ہیں کورک پوٹی بن جاتی ہے پریورتن ہو گیا کس میں آپ کے جائی گوٹ میں پریورتن ہو گیا پریورتن کر کے یہ کورک پوٹی کا نرمان کر لیا اور یہ کورک پوٹی آپ کی کیا کرتی ہے ماللو ہم نے کہا یہ آپ کیا بن گیا جائی گوٹ اور جائی گوٹ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے 2N ڈپ لائیڈ بولتے ہیں 2N کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر سمجھ لیتے ہیں جب بھی 2N لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوئی گوڑیت اسے کہتے ہیں دوئی گوڑیت اور جب بھی N لکھا ہو تو آپ کو دیان رکھنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آگوڑیت اب یہ کیا ہوتا ہے دوئی گوڑیت آگوڑیت دوئی گوڑیت کا مطلب ہوتا ہے ڈپ لائیڈ مطلب اس میں گوڑ سوطروں کی سنکھیا برابر ہے مطلب پورا ہے complete ہے تب اس کو ہم کہتے ہیں دوئی گوڑیت جب گوڑ سوطروں کی سنکھیا آدھی رہ جاتی ہے تب اس کو ہم کہتے ہیں اپ لائیڈ آگوڑیت تو جہاں پر بھی N لکھا ہوا مل جائے اس کا مطلب گوڑ سوطروں کی سنکھیا آدھی ہے کم ہے اس میں اور جہاں پر لکھا ہوا مل جائے دوئی گوڑیت تو N تو بہاں پر گوڑ سوطروں کی سنکھیا ہے دوئی گوڑیت مطلب گوڑ سوطر پورے ہیں تو یہاں پر جو یغمک بنا آپ کا یغمنج بنتا ہے جو آپ کے یغمنج ہے گوڑ سوطر ہے ان کی سنکھیا پوری ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں سے بھی اپلائیڈ آئے گا اور یہاں سے بھی آگوڑت آئے گا اور آگوڑت آگوڑت مان لو ہم نے کہا اس کے پاس بھی کیا ہے N ہے اور اس کے پاس بھی N ہے دونوں آئے آپس میں مل گئے کتنے ہو گئے 2N تو آدھے آدھے گڑھ سوتر آتے ہیں اور یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں 2N گڑھ سوتروں کی سنکیہ پوری ہو جاتی ہے ہم نے کہا کورک پٹی یہ جو ہے کورک پٹی میں مدل گیا یہ آپ کا 2N تھا یہ یہاں آگیا کچھ چینجنگ ہو گئی اس میں اب ہم نے کہا یہ کورک پٹی آپ کی گرباسے کی دیوار سے جا کر چپک جاتی ہے گرباسے کی دیوار سے جا کر چپک جاتی ہے اب ہم نے کہا یہ کورک پٹی جائے گی اور گرباسے کی دیوار سے چپک جائے گی چپک جاتی ہے تب اس کو ایک نام اور دیا گیا ہے کیا یہ کورک پٹی آئے گی اور ہم نے کہا یہ کہاں پہنچ جائے گی گرباسے کی دیوار سے جا کر چپک جائے گی جو گرباسے ہے اس سے جا کر چپک گئی تب اس عوستہ کو کہتے ہیں اس عوستہ کو نام دیا گیا ہے تو دھیان رکھنا ہے آپ نے کیا عوستہ ہے تب اسے کہتے ہیں ہم انتہ روپڑ روپڑ ایمپلانٹیشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایمپلانٹیشن تو ہم نے کیا کہہ دیا ایمپلانٹیشن اس کو کہہ دے ایمپلانٹیشن جب بھی آپ کی کورک پٹی گرباسے کی دیوار سے جا کر چپک جائے گی تب یہ کہلائے گا آپ کا انتہ روپڑ اب ہم نے کہا انتہ روپڑ ہو رہا ہے یہاں پر کیا ہو گیا گرباسے کی دیوار سے جا کر چپک جاتی ہے کون کورک پٹی اور اس کو نام دے دیا آپ کو دھیان رکھنا ہے انتہ روپڑ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم نے کہا اس میں پھر سے پریورتن ہوتا ہے جب انتہ روپڑ ہو گیا ہے تو اس میں پھر پریورتن ہوتا ہے اب کیا پریورتن ہوتا ہے ہم نے کہا پریورتن کرے گا اور کس کا نرمان کر لے گا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کیا بھونڈ یہ بھونڈ میں بدلنے لگے گی جو آپ کی کورک پٹی ہے دیرے دیرے بھونڈ یہ عوستہ میں بدلنے لگے گی تو بھونڈ یہ عوستہ میں پریورتت ہو جاتی ہے پریورتن ہوتا ہے اس کورک پٹی میں بھونڈ یہ پریورتن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ بھونڈ یہ پریورتن ایک عوستہ ہوتی ہے جیسی اس میں بھونڈ یہ پریبردن ہوگا چینجنگ ہوگی بھونڈ میں تو یہ بھی ایک عوستہ کہلاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اس عوستہ کا نام ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے جسے ہم کہتے ہیں گرب عبدی اب یہاں پر کیا ہوگا گرب عبدی مطلب یہاں پر چینجنگ ہوگی بھونڈ یہ عوستہ میں پریبردن ہوتا جائے گا اور کب تک ہوگا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ نو مہاں تک چینجنگ ہوتی رہے گی اس میں بھونڈ میں بھونڈ یہ پریورتن ہوتا رہے گا کورک پٹی آ کر کہاں گربہ سہمیں چپک گئی اور چپکنے کے بعد اس میں بھونڈ یہ پریورتن ہوگا بھونڈ کے اندر پریورتن ہوگا اب ہم نے کہا یہ پریورتن ہوتا ہے نو مہینے کا جو سمہ ہوتا ہے وہ گربہ بدی کہلاتی ہے اس عبستہ کو نام دے دیا اور جیسے ہی یہ ٹیم پورا ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے سیسو کا جنم ہوتا ہے اور جب سیسو کا جنم ہو جاتا ہے تب اس عبستہ کو بھی نام دیا گیا ہے اس عبستہ کو کیا کہتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس عبستہ کو کہتے ہیں پرشب پرشب پاسچوریشن تو یہ آپ کو پائنٹ دھیان رکھنا ہے یہ point آپ کے objective بن سکتے ہیں جس point پر ہم نے گولے کیے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو کس کا نرمان ہو گیا جنرلی سسو کا نرمان ہو جاتا ہے تو یہ تو آپ کو basic جانکاری تھی کیا ہے male ہے یہاں پر male سے male ہوں گے کیونکہ یہ کیا ہے unisexual ہے unisexual کیوں کہتے ہیں جس میں ایک ہی پرکار کے character پائے جاتے ہیں bisexual کیوں نہیں کہا bisexual تب کہیں گے جب اس میں male اور female دونوں آ جائیں گے male female دونوں کیسے جیسے معلوم ہم نے کہا male کے بھی character ہیں اس کے اندر اور female کے character ہیں اور ایسے انسان آپ کو سادھیوں میں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں male female والے دونوں کے character آتے ہیں جن میں تو یہاں پر ایک ہی character ہے تو ہم نے کہا unisexual ہے اب ہم نے کہا اس سے کیا ہے نر یغمک ہی ہیں اس کے اندر مادہ یغمک نہیں ہے مادہ جنننگ نہیں بنتے ہیں صرف نر ہی نر سے نر یغمک بنائے گا اور نر یغمک کے روپ میں سکرانو اسپرم کا نرمان کرے گا اور جب نر سے سکرانو کا نرمان ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں سکر جنن یا سکرانو جنن کہتے ہیں ایسی مادہ میں یونی سیکشل ہے مادہ بھی کیونکہ اس میں بھی نر کے جنننگ نہیں ہے تو ہم اسے کہیں گے یونی سیکشل اگر مان لو اس کے اندر نر کے جنننگ ہوتے تب اس کو کیا کہتے ہیں بائی سیکشل تو ہم نے کہا مادہ جنننگ ہے اب مادہ جنننگ کے روپ میں انڈالو کا نرمال ہو رہا ہے تو مادہ سے جب انڈالو بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انڈالو جنن اب ہم نے کہا دونوں بن گئے اس کے بعد اس طریقے جننپت میں سکرانووں کو پہنچا دیا جاگا تو کیا ہوں گے آپس میں سکرانو اور انڈالو مل جائیں گے اس عبستہ کو ہم نے نام دے دیا نسیچن اور نرمال کس کا ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جائی گوٹ کا نرمال ہوتا ہے اب جائی گوٹ بن گیا کیونکہ یہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں آگوڑت ہوتے ہیں ان میں گڑھ سوتروں کی سنکھیا آدھی آدھی ہوتی ہے آدھی سکرانو میں ہوگی آدھی انڈالو میں ہوگی دونوں میں آدھی ہوگی دونوں آدھی آئیں گے تو کیا ہو جائیں گے پوری ہو جائے گی اور پوری کو ہم ٹو این سے دکھاتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں دوئی گوڑت ہیپلائیڈ نہ کہہ کر کے ڈپلائیڈ نام دیتے ہیں تو ہم نے کہا یہاں پر ڈپلائیڈ ہو گیا اب ڈپلائیڈ گوڑ سوتر کی سنکھیا پوری ہو گئی چھالیس ہو گئی اب اس میں کچھ پریورتن ہوگا پریورتن کے بعد یہ کورک پٹی کا نرمال کر لے گی بلاسٹوسیسٹ میں بدل جائے گی اور یہ کورک پٹی جا کر کے گرباسے کی دیبار سے جو ماں کے گرباسے کی دیبار ہوتی ہے اس سے چپک جاتی ہے چپکنے کے بعد اس کو ایک عوستہ کہتے ہیں ایک نام دیا گیا ہے وہ کونسا انتہ روپڑ مطلب انتہ روپڑ ہو گئی جب ماں کی گرباسے سے چپک جائے گی تو اسے کہتے ہیں امپلانٹیشن مطلب انتہ روپڑ ہو گئی اس کے بعد اس میں بھی کیا ہوتا ہے بھونڈ یہ پریورتن اس کے بھونڈ میں کچھ چینجنگ ہوں گی پریورتن ہوں گے اور اس عوستہ میں کتنا سمجھ لگے گا نو مہا کا سمجھ جسے ہم گرب عبدی کہتے ہیں اس کے بعد جب نو مہا کا سمجھ پورا ہو جائے گا تب سیسو کا جنم ہو جائے گا جس عوستہ کو ہم کہتے ہیں پھر سب پاشوریشن کہتے ہیں تو یہاں تک کلیر ہے اس کے بعد ہم نے کہا اس میں کیا ہوتے ہیں دو انگ کی آوستکتہ ہوتی ہے ایک تو ہمارا پریمری اور دوسرا سیکنڈری جو جنن انگ ہوتے ہیں آپ کے دھیان رکھنا جنن انگ رپروڈکٹیب آرگن تو رپروڈکٹیب آرگن آرگنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو جنن انگ کون سے ہوتے ہیں تو جنن انگ بے انگ کہلاتے ہیں بے بھاگ کہلاتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے جو جنن میں سہایک ہوتے ہیں اور آوشک ہوتے ہیں سہایک اتھوہ آوشک آوشک ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں جنن انگ کہتے ہیں ان کو جنن انگ کہتے ہیں جنن انگ کہتے ہیں تو ہم نے کہا یا تو آوشک ہوں گے یا سہایک ہوں گے ان کو ہم کہہ دیں گے جنننگ تو ہم نے کہا جنننگ اورگنز کیا ہوتے ہیں آپ کہو گے جنن میں یا تو ساہیتہ کرتے ہوں گے یا بہت زیادہ آوشک ہوں گے یا تو خالی ساہیتہ کریں گے یا بہت زیادہ آوشک ہوں گے ان کو ہم کیا کہہ دیں گے جنننگ کہہ دیں گے اب ہم نے کہا یہ جنننگ دو پرکار کے ہوتے ہیں کتنے دو پرکار کے آپ کو دھیان رکھنا ہے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں تو دو پرکار کے یہ جننگ ہوتے ہیں نمبر ایک پہلا ہے آپ کا پرائمری سیکس آرگن اور دوسرا ہے سیکنڈری سیکس آرگن ہم نے کہا ریپروڈکٹیب آرگن ہم نے کہا ریپروڈکٹیب آرگن دو پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں تو ریپروڈکٹیب آرگن دیکھ رہے تھے دو پرکار کے ہوتے ہیں جو جنننگ آئے ہمارے دو پرکار کے پہلا ہے آپ کا پرائمری سیکس آرگن پراتمک لہنگک آرگن جیسے بولتے ہیں پراتمک لہنگک انگ تو پہلے اسی کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں پہلا پوائنٹ کہ پراتمک لہنگک انگ کیا ہوتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے بے بھاگ مطلب منوس میں بے بھاگ ہے جو آپ کو دیان رکھنا ہے یوگمک کا نرمان کرتے ہیں ہم نے بتایا تھا یوگمک گیمیٹ تو بے بھاگ جو یوگمک یا گیمیٹ کا نرمان کرتے ہیں گیمیٹ کا نرمان کرتے ہیں تو گیمیٹ بنائیں گے ان بھاگ کو ہم کیا کہہ دیں گے نرمان کرتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے ان کو کیا کہتے ہیں پراتمک لہنگک انگ کہتے ہیں پراتمک لہنگک یا پرائمری سیکس آرگن کہتے ہیں کہتے ہیں تو ہم نے کہا بے بھاگ مطلب ایسے بھاگ بھی ہیں کوش شریر میں جو کیا کریں گے صرف گیمیٹ کا نرمان کریں گے یوگمک بنائیں گے ان کو ہم کیا کہہ دیں گے پراتمک لہنگک انگ کہہ دیں گے ہم نے کہا دو بھاگ دیکھے تھے نر اور مادہ اگر ہم کہیں نر میں پرائمری سیکس آرگن جو پرائمری سیکس آرگن جو میل ہوتا ہے اس میں پرائمری سیکس آرگن کون سے ہوتے ہیں تو آپ کو دیان رکھنا ہے نر میں پراتمک لہنگک انگ پراتمک لہنگک انگ ٹیشٹس ہوتا ہے برشن جسے بولتے ہیں برشن ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جو میل ہوتا ہے اس میں تو نر میں تو پرائمری سیکس آرگن ٹیشٹس ہوتا ہے اس کو بہت دھیان رکھنا کیونکہ پرائمری ابھی بتائیں گے کیوں کہا گیا ہے پرائمری ایسی مادہ میں کی جو مادہ ہوتی ہے مادہ میں پرائمری سیکس آرگن آپ کا پرائمری سیکس آرگن انڈاس ہے یا اوبری ہوتی ہے انڈاس ہے اوبری ہوتی ہے تو ہم نے کہا میل میں تو کیا ہوگا برشن ہوتا ہے اور فی میل میں انڈاس ہے ہوتی ہے اوبری ہوتی ہے ان کو پراتھمک کہا گیا ہے پراتھمک لینگک انگ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پراتھمک لینگک انگ نہیں ہے جیسے ہم نے کہا میل تو آپ کو دھیان رکھنا ہے میل میں نر میں پراتھمک لینگک انگ آپ کا کیا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹیسٹیز برشن ہے اور فی میل میں فی میل میں مادہ میں پراتھمک لینگک انگ کیا ہوتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے انڈاس ہے ہوتی ہے انڈاس ہے اوبری ہوتا ہے اور ہم نے کہا انڈاس ہے یہ میل میں ہے اور یہ فی میل میں ہے کیوں پراتھمک کہا گیا ہے تو ہم نے کہا اگر میل کے جو ٹیسٹس ہے برشن ہم نے کاٹ کر نکال دیا اس کو فیک دیا تو جب برشن کو ٹیسٹس کو کاٹ کر نکال کر فیک دیں گے تو یہ رپروڈکسن نہیں کر سکتا جو میل ہے وہ رپروڈکسن نہیں کر سکتا رپروڈکسن مطلعہ اپنے جیسی جاتی کو آگے نہیں بڑھا سکتا اپنے جیسے سنتان اتپن نہیں کر سکتا تو اسی لیے اس کو کیا کہا گیا ہے پراتھمک لینگک انگ برشن ایسی ہم نے کہا انڈاس ہے یا آپ کا انڈالو ہے جو یہ کس کوئے فیمیل میں ہے مادہ میں اگر ہم نے کہا ہے اس کو نکال کر آپ نے فیک دیا اس کو کاٹ کر آپ نے فیک دیا انڈالو بنے اور آپ نے کیا کرے فیک دیئے تب بھی کیا ہوگا رپروڈکسن نہیں بنے گا تو اسی لیے یہ دونوں تو آوشک ہیں تو یہ کیا کہلائیں گے آپ کے پراتھمک لینگک انگ کہلائیں گے یا اسی کا دوسرا نام تب ہی کہا گیا ہے کہ آوشک آپ کے لینگک انگ تو آوشک لینگک انگ کونسے ہیں یہی والے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے آوشک لینگک انگ کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بنا رپروڈکسن نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اس لیے ان کو کیا کہا گیا ہے آوشک یہ کہی ہے پراتھمک لینگک انگ ان کو پراتھمک نام دیا گیا ہے تو یہ ہمارے ہوتے ہیں ٹیسٹس اور ہندارو اب ہم دیکھتے ہیں جو ٹیسٹس ہوتا ہے میل کے اندر جو ٹیسٹس برشن نر میں کیا ملے گا ٹیسٹس برشن ملے گا اب برشن سے کچھ ہارمون نکلتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اس ٹیسٹس سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کا نام ہے انڈرو جن انڈرو جن یہ ہارمون ہے کیا ہے ہارمون یہ ہارمون ٹیسٹس سے نکلتا ہے اس کے ساتھ ایک ہارمون اور ٹیسٹس سے نکلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹو اسٹرون ٹیسٹسٹرون ہارمون یہ کی دو ہارمون ہیں آپ کے اب یہ کیا کرتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ دونوں ہی ہارمون دوتیہ لینگک لکشڑ کا بکاس کرتے ہیں دوتیہ لینگک لکشڑ کا بکاس کرتے ہیں لکشڑ کا بکاس کرتے ہیں تو دوتیہ لینگک لکشڑ کا بکاس کون کر رہا ہے یہ انڈروجن اور ٹیسٹسٹرون ہارمون یہ ہارمون دوتیہ لینگک لکشڑ کیا ہوتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ ایسے لکشڑ جو منوس دکھائیں گے کہ یہ میل ہے جیسے کی داڑی موچ کا آنا موچ داڑی موچ کا آنا یہ دوتیہ لینگک لکشڑ تو کون پردرسط کرے گا انڈروجن اور ٹیسٹسٹرون ایسی ہم نے کہا جو آپ کا مادہ ہوتی ہے فیمیل فیمیل مادہ تو ہم نے کہا مادہ میں انڈاڑو ہے پرائیمری سیکس آرگن انڈاڑو ہم نے کہا انڈاڑو سے بھی ہارمون نکلتے ہیں تو ہم نے کہا اس سے جو ہارمون نکلتا ہے اس کا نام ہے ایسٹروجن ایسٹروجن ہارمون ایسٹروجن ہارمون اسی سے ایک اور ہارمون نکلتا ہے پروجسٹرون ہارمون ہم نے کہا یہ ہارمون کیا کرتے ہیں تو یہ والا آپ کا دودھی لہنگ لیکشڑ کو درس آتا ہے دوتی لہنگ لیکشڑ لیکشڑ ہم نے کہا یہ تو دوتی لہنگ لیکشڑ کو درس آئے گا مطلب جو دوتی لہنگ لیکشڑ جیسے ہم نے کہا یہاں پر داری موچ کا نکل لائیں تھی لیکن یہاں پر داری موچ نہیں ہی نکلیں گی تو یہ کیا ہوگی دوتی لہنگ تو ہم نے کہا تیسٹس جو برشن ہے آپ کا برشن پلس انڈاس ہے یا انڈ ڈالو ان دونوں سے کچھ ہارمون نکل لائے ہم نے دیکھا تیسٹس سے بھی کچھ ہارمون نکل لائے تھے ڈالو سے ان دونوں سے ہم نے کہا جو ہارمون نکلتے ہیں جو ہارمون ہم نے کہا جو ہارمون نکل لائے ان سے ٹیسٹس سے بھی اور انڈالو سے بھی تو ہم نے کہا ان ہارمون کو آپ کی اگر پیوس گرن تھی جو آپ کے مستق میں پائی جاتی ہے انٹیری پیٹیوٹری گلین یہ انٹیری پیٹیوٹری گلین جس اگر پیوس گرن تھی اور اس سے بھی شرابط گونیڈو ٹروپن ہارمون ہم نے کہا جو برشن ہے ٹیسٹس ہے آپ کا اور انڈالو ہے جو ہارمون اگر سکریٹ ہوتے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں لٹیجنگ ہارمون جسے بولتے ہیں فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون یہ دونوں ہارمون کیا کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ تھے ہمارے پریمری سیکس کورگن پراتم لینگ انگ